ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے آپ سب تو آج میرا فرسٹ ڈے ہے ہیٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد تو رات میں میرا ہیٹ ٹرانسپلانٹ کمپلیٹ ہوئے تو ابھی جو ہے بینڈیج ریموو کرنا ہے اور فرسٹ واش کرنا ہے تو کیسے آپ گھر کے اندر بینڈیج کو اور فرسٹ واش کر سکتے ہیں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹک ٹاک جہاں پہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فالو کر دیں تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اوپن کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ جو یہاں پہ سیزر کے ساتھ آپ گیپ بنا کے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیپنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل ٹیپنگ ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ ٹیپ آپ لوگوں کو اتارنی پڑے گی اس کو اتارنے کے لیے نارمل سلائم کا پانی آپ کو یہاں پہ لگانا پڑے گا تاکہ نرم ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ کٹ کریں گے یہاں پہن ہو جائے گی تو چلتے ہیں ابھی ہم نارمل سلائم ڈالتے ہیں تو ابھی نارمل سلائم پہلے یہاں پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ جو ٹیپ ہے وہ نرم ہو جائے اور درد نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ نارمل سلائم ابھی ہم ڈال رہے ہیں نیس وارٹر جس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ نارمل سلائم جو ہے نا آپ کی ٹیپ کو نرم کر دے گا اور آپ کو درد نہیں ہوگا اس کا تو اس طرح آپ نے سارا جو نا وہ ڈال لیں گے نارمل سلائم یہ آپ پیچھے پٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی کوئی ڈاکٹر پیچھے پٹی میں بھی ٹیپنگ کرتے ہیں تو پھر وہ پٹی سے یہ ہوتی ہے وہ میں نے دوسری ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جس نے اسلام آباد سے ٹرانسپلانٹ کیا تھا اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ یہ نارمل سلائم آپ نے ڈالیا ہے ٹھیک ہے یہ اندر تک جائے گا نا تو ابھی آستا آستا یہ ٹیپ بھی دیکھیں نرم ہو گیا صحیح ہے تو یہ ٹیپ بھی جانا نرم ہو چکی ہے وہ جانا وہ کٹ ہوتا رہے گا یہ دیکھیں ٹیپ ایزی ہو کے اتر گئی ہے یہ بھی ٹیپ یہ بھی اتر گئی ہے نارمل سلائم لگیا تو ٹیپ کی جان جانا ختم ہو چکی ہے یہاں پہ یہاں پہ اب یہ تھوڑا سخت ہے یہاں پہ بھی نارمل سلائم ڈال کے بندہ جو انہا اس کو کر لیتا ہے ہم نے ڈالا ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹیپ کتنے ارام سے اتر گئی ہے یہ چیز اور ٹیپنگ اتر گئی ہے اور اب اس پٹی کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے انچی سے بھی اس کو یہاں پہ کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو سیزر ہے نا وہ اس کو کٹ کر نہیں رہی کیونکہ یہ چھوٹی ہے میرے پاس سیزر ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا چا نارمل سلائم ڈالیں گے تو یہ پٹی گھوم کے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈبل سائیڈ پٹی ہے تو اس کو یہاں سے ہم بڑے ترطیب سے اوپن کریں گے تو آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم کر کے آپ کو لکھاتے ہیں یہ دہیں یہ پٹی یہاں پہ یہ اتر گی ٹیپ اور ابھی پٹی بھی اتر جائے گی یہ یہاں پہ پٹی ساری اتر چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ اب نیچے بینڈج ہوا ہوئے ٹھیک ہے اس بینڈج کو بھی اتارنا ہے اس کو اتارنے کے لئے جو ہے نارمل سلائم چاہیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ نارمل سلائم پھینکیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹیپنگ یہاں سے اتاریں گے تو یہ اتر جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ابھی یہ ہم نارمل سلائم ڈالنے لگیں ٹھیک ہے یہاں پہ تاں کہ یہ اگر نیچے چپکی ہوگی زخم کے ساتھ حالانکہ دوائی لگی ہوئے نیچے مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اتیاطاً آپ یہ ڈال لیں تاں کہ اگر آپ کی چپکی ہو تو آپ کو پین نہ ہو نارمل سلائم سے یہ ہے کہ یہ آپ کے زخم کو جو ہے نا بلکل نرم کر دے گی پٹی کے ساتھ ٹھیک ہے تو پٹی آپ کی ایزلی جو ہے نا اتر جائے گی تو ابھی جہاں تک نارمل سلائم جائے گا وہ اس کو اندر سے نرم کرتا جائے گا کیونکہ واش ہم نے پہلے بھی جو ہے نا بھی اس کے بعد بھی کرنے تو اس لیے جتاں مرضی نارمل سلائم ڈالیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے تو ابھی یہ نام ڈال لیتے ہیں تاں کہ نرم ہو جائے اور اس کے بعد میں نہ اترے موسیقی موسیقی ابھی بینڈیچ یہاں پہ ریموو کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹرانسپلانٹیڈ ایری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ابھی ڈانر ایری ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دوں گا تو یہ بھی سچویشن ہے ٹھیک ہے ابھی واش کرنے واش کر کے اس کے اوپر پولی فیکس لگانی ہے تو وہ بھی ساری چیزیں جو انا کرنی ہے تو بس یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی واش کرنے کا میتھڈ میں نے پہلے بھی ڈالا ہوا تھا ٹھیک ہے نورمل سلائم وارٹر کے اندر شمپو مکس کر کے بنا کے آپ نے جاگ کو بہر پھینکنا ہوتا ہے اور نورمل سلائم سے اس کو واش کر لینا ہوتا ہے تو باقی پولی فیکس لگانی ہوتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تھانکس و واشنگ اللہ حافظ